تھنڈا اور میٹھا جس آئیس کریم کو آپ چاو سے کھاتے ہیں ترو تازہ رکھنے کے لیے کھاتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے یہ خلاصہ ایم پی میں آئیس کریم کی ایک فیکٹری میں چھاپے ماری کے بعد ہوا ہے خادیہ ویبھاگ نے کٹنی میں ایک فیکٹری پر چھاپا مارا تو نکلی اور زہریلی آئیس کریم برامد ہوئی یہاں ایک برینڈڈ کمپنی کے نام پر ملاوٹی آئیس کریم تیار ہو رہی تھی اور دھڑلنے سے بازار میں بیچی جا رہی تھی آپ کو بتاتے ہیں یہ آئیس کریم کتنی خطرناک ہے تھنڈا بھی مزہ بھی اور موت بھی کھٹیا سامان سے بند رہی آئیس کریم کٹن میں بند قتل کرنے والی کوالیٹی لوگوں میں بیماری پھیلانے والا تھنڈا زہر جس آئیس کریم کو آپ چاو سے کھاتے ہیں ترو تازہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے ذرا ساودھان ہو جائیں کیونکہ ملاوٹ مافیا برینڈڈ لیول لگا کر اندر زہر بھر کر ایسے بازار میں اتار رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئیس کریم اچھا ہے جانی مانی کمپنی کا ہے ملاوٹ فری ہے لیکن آپ کی یہ بڑی بھول ہو سکتی ہے مدی پردیش کے کٹنی میں ملاوٹ خودی کے خلاف زلا پرشاسن کے چلائے جا رہے ابھیان کے تحق جب ایس دی ایم اور خادر سرکشا بیبھاگ کی تیم برگوان ایس تھی پانڈے آئیس کریم پیکری پہنچی تو پرشاسنک ادھیکاریوں کے ہوش اور گئے یہاں پردیش کے نامی برینڈ کے نام سے ملاوٹ کا گورک دھنڈہ چل رہا تھا اور یہ گورک دھنڈہ کئی دنوں سے وہاں چل رہا تھا جس کا خلاف شکایت کے بعد یہ چھاپے ماری ہوئی ٹیم جب فیکٹری میں پہنچی تو نقلی آئس کریم اصلی کمپنیوں کے ریپر میں ملے آئس کریم کی سپلائی کے لیے بڑے بڑے کارٹن میں انہیں بھرکا رکھا گیا تھا چھاپے ماری کے دوران ملاوٹ مافیا نے گمراہ کرنے کے لیے باہر اصلی سامان رکھا تھا جس سے آئس کریم بنتی ہے لیکن جب کارٹن کھولا گیا تو اس میٹھے زہر کا خلاصہ ہوا ٹیم نے سیمپل لیا اور جانچ کے لیے بھیج دیا آئس کریم فیکٹری میں ترہ ترہ کی کمیاں پائی گئی نقلی مال ایسا وہ بتا رہے ہیں جب سیمپل لیا جائے گا سیمپل لینے کے ٹیسٹ ہوگی اس کی بات کنفرم ہوگا تو تمام طرح کی تروری پائی گئی خادیوی بھاگ کے ادھکاریوں اور پولیس نے مل کر یہ چھاپے ماری کی چھاپے ماری کے بعد اس فیکٹری کو سیل کر دیا گیا خادی سرکشہ ادھکاری کی شکایت پر مادہو نگر پولیس نے پانڈے آئس کریم فیکٹری کے سنچالک آشش پانڈے کے خلاف دھارہ چار سو بیس آئی پی سی کے تحت ماملہ بھی درج کر لیا ہے اور سہت سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جانج ٹیم کے ادھکاریوں نے اپنی تصدیق میں پایا کہ جس برینڈڈ کمپنی کا لیول ملا ہے اس کا اوتپاد بنانے یا وکرے کے لیے مرد پردیش دکھ سنگھ دوارا کٹنی زلے میں کسی بھی دیکھتی یا سنسٹھا کو انوبندیت نہیں کیا گیا ہے یعنی ایک طرف سہت سے کھلوار دوسری طرف دوسری کمپنی کے نام کا استعمال چھاپیماری کے دوران فیکٹری میں نکلی تیل اور گھی بھی ملا ساتھ ہی فیکٹری میں الگ الگ فلیور کا مشرن بھی موجود تھا بتا دیں کہ آئسکریم میں ملک فیٹ کی ماترہ سولہ فیصدی ہونی چاہیے لیکن گھی تیل والی آئسکریم میں یہ ماترہ صرف پانچ درشنو پانچ فیصدی ہوتی ہے راکٹروں کے مطابق ایسے ہی آئسکریم کھانے سے دل اور لیبر پر خطرہ بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی موٹاپا بھی تیزی سے بڑھتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ جس آئسکریم کو آپ چاو سے کھاتے ہیں اس کی کوالیٹی کیسی ہونی چاہیے فود سیفٹی اور سٹینڈرڈ ریگولیشن ایک 2011 کے مطابق اصلی آئسکریم میں صرف دود دود سے بنے پروڈکٹ شکر اور منچاہے فلیور ہونے چاہیے یہ مانوسار سولہ فیصدی ملک کریم ہونی چاہیے یہ آئسکریم بنانا خرچیلا ہوتا ہے ساتھی کساوٹ بھی کمزور ہوتی ہے اس لیے گھی تیل کا استعمال ہونے لگا اس سے کوالیٹی گرتی جا رہی ہے اور ملاوٹ مافیا بھرپور اس کا استعمال کر کول کول زہر بازار میں اتار رہے ہیں کٹنی میں بھی یہی گورک دھندہ چل رہا تھا جس پر چھاپے ماری کر اسے بند کر دیا گیا آئسکریم کے شاوکین جان لیں کہ نکلی اور ملاؤٹی آئسکریم کھانے سے کیا ہوتا ہے موٹاپا بڑھتا ہے یا داشت کمزور ہوتی ہے پیٹ کا حصہ تھل تھل ہو جاتا ہے کولسٹرول بڑھتا ہے جس کے کارن بلوکیج ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیور بڑھنے کی آشنگ کا زیادہ رہتی ہے لیور بڑھنے سے کئی انگ پر بھاویت ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئسکریم نہ کھائیں لیکن ذرا ساؤدھان دہیں کیونکہ ملاؤٹی آئسکریم کے لگاتار استعمال سے اس طرح کی بیماریوں کے آپشکار ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پسلے دو مہینوں میں مدی پردیش کی کملنات سرکار نے ملاؤٹی مافیا کے خلاف آپریشن چلا رکھا ہے اب تک سرکار دودھ اور کھویا کی کئی نقلی فیکٹریوں کو سیل کر چکی ہے ملاؤٹ مافیا کے خلاف کارروائی کر چکی ہے سرکار نے مدی پردیش میں ایک نمبر جاری کر جنتہ سے اپیل کی ہے کہ ملاؤٹ کی سوچنا 07552665036 پر فون سے یا ای میل کر سرکار تک پہنچائیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ جب تک ایم پی کو ملاؤٹ مافیا سے مخت نہیں کیا جائے گا تب تک یہ آپریشن جاری رہے گا سرکار کا دعویٰ ہے